رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے روزوں کو فرض کیا ہے میں نے تمہارے لئے رات کی ترابی کو کیا کہ کیا ہے رات کے قیام کو سنت قرار دیا اب سنت ترابی پڑھ لی لیکن ترابی جو ہے یہ تحجد کا بدل نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ تو میٹھتے ہیں ترابی مسٹقل نماز ہے اور تحجد مسٹقل نماز ہے تو ایک مرتبہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ انہو جب یہ ترابی کی جو نماز ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں جماعت کا احتمام نہیں فرمایا ترابی کی اور اس لئے نہیں فرمایا کہ حدیث میں فرمایا کہ میں نے اس لئے نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کو اتنا پسند آئے یا فرض ہی ہو جائے فرض کر دے اور فرض ہو جائے گی تو بہت سے امتی جو ہیں میرے وہ اس فرض کے ادائیے میں کوتائی کریں گے اور اس کا نتیجہ خراب ہوگا اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ترابی صرف تین دن پڑھائی وہ تین دن بھی اس طرح کہ آپ اعتقاف کی حالت میں تھے اعتقاف میں آپ کے اردگرد ایک وہ چٹائی کا دکمرہ سا بنا دیا جاتا تھا چٹائی کا اس میں آپ جب کھڑے ہوتے اس کے اندر تو آپ کا آدھا جس میں مبارک تو اس میں چھپا ہوا ہوتا تھا آدھا باہر سر وغیرہ باہر ہوتا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے نیات باندھی ہے نماز کی اور تلاوت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے لوگ خود بخود آکے کھڑے ہو گئے پہلے دن کچھ کم تھے بھی دوسرے دن زیادہ ہو گئے تیسے دن اور پوری مسجد بھر گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما رہے ہیں صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اتنی بڑے کہ مسجد بھر گئی تو اگلے دن حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں یہ تو پڑھا دیوں انہیں تین دن لیکن آگے نہیں پڑھا تھا کہیں فرض نہ ہو جائے تمہارے ذمہیں اگر فرض ہو گئی تو پھر تمہارے تو ہماری امت کے بہت سے لوگ کو تاہی کریں گے فریضے کے ترک کے مرتقے ہو گئے لہذا نماز آپ نے جماعت چھوڑ دی لیکن یہ ضرور فرمایا تھا کہ پڑھو تو ہر ایک اپنی اپنی لیگا پڑھتا تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آیا تو حضرت فاروق عاظم نے دیکھا مزین اپنی میں ایک دن آئے دیکھا تو مختلف ٹولیاں بنی ہوئے ہیں کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے کوئی دو آدمی کھڑے پڑھ رہا ہے الگ الگ لوگ اپنی طرح بھی پڑھ رہا ہے ایسی طریقہ چلا رہا تھا حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں تو دل میں خیال آیا ہے حضرت فاروق عاظم کے کہ اگر یہ الگ الگ جو پڑھ رہا ہے آتے تو ہیں مسجد میں گھر میں جو پڑھ نہیں رہے مسجد میں آ رہے ہیں تو دو دو کر کے پڑھ رہے ہیں ایک کر کے پڑھ رہے ہیں ان سب کو میں ایک ہی قاری کے پر کیوں نہ جمع کر دوں کہ ایک ہی قاری تلاوت کیا کرے وہ سب اس کے پیچے پڑھیں کس کو کریں تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے عبیبن قعب رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو بلایا ان کو کہا کہ آپ پڑھائیں اب سارے کے سارے جو ہیں وہ الگ الگ ٹولیوں میں پڑھنے کے بجائے حضرت عبیبن قعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پر شروع کر دی اور یہی پھر سنت چلی آتی ہے حضرت فاروق عاظم کے بعد سے تمام خلے فائر عاشدین اس پر عمل کرتے رہے اور سنت مستمر رائچی طرح ہے تو جب حضرت فاروق عاظم نے وہاں پر ترابی کا یہ سلسلہ مقرر فرما دیا تو ایک روز تشریف لائے مسجد میں تو دیکھا سب پڑھ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ ہے تو ایک نئی بات جو میں نے شروع کی لیکن یہ نئی بات اچھی ہے کیونکہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا وَا خلیفہ راشدین کی سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي 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 الْخُلَفَائِ الْرَاشِدِينَ الْمَحْدِيينَ الْمِمْبَعْدِي آپ نے فرمایا تھا لہذا یہ بیدت نہیں ہے اس معنی میں بیدت نہیں ہے اسلاحی معنی میں بلکہ ایک اچھی چیز ہے جو خلیفہ راشد نے جاری فرمائی پہلے تو اس کی تعریف کی اچھا لگ رہا ہے بہی بہت اچھا نماز ہو رہی ہے سب لوگ احتوام تنماز پڑھ رہے ہیں پہلے تو تعریف فرمائی پھر فرمائی ایک جملہ وہ یاد رکھنے کا ہے اللہ اکبر جو بیرام وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَا الَّتِي تَقُبُونَ بِهَا اَوْكَمَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَلَالَ کہ بھئی ترابی تو اچھی پڑھ رہا ہو یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کیا مطلب کہ آخر شب میں تَحجُد کی نماز آخر شب میں تَحجُد کی نماز قیام اللَّئِلْ بھی جس کو کہا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے یہ فرمایا تو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ تراوی اور چیز ہے اور تحجد اور چیز ہے اور دونوں اپنے اپنے جگہ مطلوب ہیں تراوی بھی مطلوب ہے اور تحجد بھی مطلوب ہے لہٰذا بیس رکعتیں پڑھنی تراوی کی وہ اپنی جگہ لیکن آخر شب میں سیری سے ذرا پہلے کچھ رکعتیں تحجد کی نیت سے قیام اللیل کی نیت سے بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ حضرت فاروق قاظم نے وہاں متنبع کر دیا یہ نا سمجھنا بھی تراوی کی بیس رکعتیں پڑھنی تو بچھٹی ہو گئی تحجد نہیں ہے آج یا قیام اللیل نہیں ہے نہیں نہیں وہ الگ ہے یہ الگ ہے ارے علمیہ تو چاہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے جتنا قریب آ سکے آ جائے اس دنوں میں تو بیس رکعتیں تراوی کی پڑھنی تو آٹھ رکعتیں تحجد کی بھی پڑھ لو وہ تو سارے سال پڑھنی چاہیے لیکن اگر اور سارے سال نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں پڑھ لو سہری کے لیے اٹھتے ہی ہو کھانے پینے کے لیے اسے تھوڑے دیر پہلے اٹھ جاؤ اور پہلے اٹھ کے اس میں کچھ رکعتیں بدیتیں تحجد پڑھ لو چار چھ آٹھ دس بارہ جتنی توفیق ہو پڑھ لو کیوں پڑھ لو اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو مقصد یہ ہے کہ اس رمائینے کا صرف یہ ایک شہری اور افتاری کا ایک تماشا نہیں ہے بلکہ یہ درقیقت مقصود یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو تمہارے اندر اور تقوی پیدا ہونا قرب ہے اللہ سبارہ و تعالی کا اللہ تعالی کے جتے قریب آ جاؤں قریب آ کر اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرو تو اس لیے یہ تھوڑی سی اور عبادت میں اضافہ کر لو جو عبادتیں نفل ہیں نفل ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کرے تو سواب ہے نہ کرے تو کوئی معاقضہ نہیں کوئی گریفت نہیں کوئی گناہ نہیں نفل لیکن نفل جو ہے یہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا بہت طوی زریعہ ہے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا کہ ما زال عبدی یتقرب یا بن نوافل لا یزال عبدی یتقرب یا بن نوافل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے جتنا نفل جالا پڑے گا اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اتنا کرتا ہے اتنا کرتا ہے جہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتایا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتایا ہے کیا معنی کہ ہر وقت دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا خیال اس کا تذور یہ محیط رہتا ہے اور پھر جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے بس میرے رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے آنکھ سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو میری اس چیز کو دیکھ رہا ہے جس کے دیکھ رہا ہے میں خوش ہوں کان سے اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ باتیں سن رہا ہے جس سے میں خوش ہوں زبان سے کوئی باتیں بول رہا ہے تو وہ باتیں بول رہا ہے کہ جس سے میں خوش ہوں کہیں چل رہا ہے تو اس طرح چل رہا ہے جس سے میں خوش ہوں یہ معنی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن گیا جس سے وہ دیکھتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا کان بن گیا جس سنتا ہے میں اس کی زبان بن گیا جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ ماؤں بن گیا جس سے وہ چلتا ہے جو کام کر رہا ہے میری رضا کے لئے کر رہا ہے میں اس سے خوش ہو رہا ہوں میں اس سے راضی ہو رہا ہوں یہ ہے فائدہ نفل کا نفل کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب میں اضافہ یہ ہے نفل کا مقصود تو رمضان میں نوافل کی قصرت یعنی نفلی عبادتوں کی کسرت یہ اس لیے تاکہ رمضان کا جو اصل مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اس وہ مقصود ذائع نہ ہو مقصود اس کے اندر ترقی ہو لہذا اس میں مثلا عام دنوں میں اگر فرض کرو تب عوابین جو مغرب کے بات چھے رکھتے ہوتی ہیں پڑھنے کا معمول نہیں ہے لیکن رمضان میں بنا لے معمول اشراق پڑھنے کا پہر عام دنوں میں معمول نہیں ہے رمضان میں بنا لے چارج پڑھنے کا معمول نہیں ہے رمضان میں بنا لے صلاح تو تسبیح سارے سال نہیں پڑھی جاتی اس میں پڑھ لیں رمضان میں اور جو اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیحات ان تسبیحات وہ عام دنوں میں اتنی احتمام سے نہیں پڑھی جاتی ہیں ان جنہ میں رمضان کے دنوں میں خطوصی سے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور استغفار دنور شریف اور چوتھا قلبہ لا الہ الا اللہ بہدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمیت وہو علیہ کل شئی قدیر یہ اذکار زبان پر ہے چلتے پھر چلتے پھر چلتے پھر چلتے پھر بھی پڑھتے رہا اور کسی وقت بیٹھ کے اعرام سے وقت نکال کے بھی پڑھ ہرے بھئی یہ دنیا کے دھندے تو چلتے ہی رہیں گے ساری زندگی یہ کبھی نمٹنے والے نہیں ہیں اس رمضان میں کچھ وقت خاص کر کے نکال لو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے اللہ تعالیٰ کے تدکہ قرب حاصل کرنے کے لئے اور اس میں حضرت تعالیٰ سے مانگو ہر حاجت مانگو اپنی ذکر کرنے کے بعد خوب مانگو اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو گئے یہ قریب کی بارگاہ ہے یہ میری تیری دکان نہیں ہے کہ اگر ایک آگیا ایک فقیر آگیا دو مرتبہ آگیا تو دوسری مرتبہ جھلک کے اس کو بگا دے گے تو تو ہر وقت مجھ سے مانگتا ہی رہتا ہے وہ کہتا ہے جتنا تم مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میں تم سے محبت کروں گا اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پر نعرض ہوتا ہے لہذا خوب مانگو ہماری حضرت والے حضرت تعالیٰ فیقی صلی اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایہ کرتے تھے کہ ان کا معمول بھی یہی تھا کہ اثر کے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور کچھ اپنے حضرت تصویحات کی اس کے بعد سارا وقت بس دعائیں مانگنے میں گزارتے تھے افتار تک دعائیں مانگنے میں گزارتے تھے اپنے لئے دعا اپنے عزیز اقاری پہ لئے دعا اپنے رشداروں کے لئے دعا اپنے متعلقین کے لئے دعا اپنے احباب کے لئے دعا اس میں سارا وقت گزارتے تھے دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب پیدا کرنے کا اور بڑا قوی دریائی ہے تینکس فور واجنگ پلیس سبسکرائب لائک شیئر مفتی صفیان